قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سادہ درام سورة الاحزاب ہماری چل رہی تھی سورة الاحزاب مدنی سورہ مبارکہ ہے اس کی ترہتر آیات ہیں اور آج کا ہمارا سبق 53 نمبر آیت سے ہے یہ 53 نمبر آیت سے لے کر تقریباً 63 نمبر آیات تک کو ڈیڑھ رکو بنتا ہے یہ ڈیڑھ رکو ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے اور ایک امت کے لیے اس میں اور امت کی ماں و بینوں اور بیٹیوں کے لیے سبق ہے سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں کسی کے گھروں میں جانے سے پہلے ان سے اجازت لینی چاہیے اس کو استیزان کہا جاتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری حکومت نے جو نساب ہے اسلامیات کا اس کے اندر یہ سارے آداب سورہ الاحزاب کی روشنی میں باقیدہ شامل بھی کی ہیں کہ کسی کے گھروں میں جائیں تو گھروں میں جانے کے آداب کیا ہوں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کبھی ہم اگر محسوس کریں کسی کے گھر میں جائیں تو پہلے اندر دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بیل دیتے ہیں ایک نفسیاتی کبھی کبھی ایسی کوتائیاں ہو جاتی ہیں پھر حکم یہ ہے کہ جائیں تو گھر میں چھانکے نہ اور پھر دوسری یہ ہے کہ جب کوئی دستک وغیرہ دے دیں تو بالکل سامنے کھڑے نہ ہوں ایک طرف کھڑے ہوں تو اس طرح کے جو آکامات ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی دیئے گئے آپ کی جو ازواج متحرات ہیں ان کو دیئے گئے اور امت تک پھر یہ آکام آپ اور آپ کی بیویوں کے حوالے سے پہنچے جو میری اور آپ کی مائیں ہیں امہات المومنین ہیں ہوا یوں کہ آقید و جہان علیہ السلام کی شادی ہوئی آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلی آیات میں ہم نے حضور کی حضرت زینب بنت جاہش کے ساتھ شادی پڑی ہے جس حوالے سے کچھ منافقین کا واویلا بھی تھا کہ حضرت زید جو حضور کے مو بولے بیٹے ہیں انہوں نے جب ان کو طلاق دے دی ہے تو پھر گویا کہ حضور نے تو اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے اسے اطراز کو رفع کیا گیا کہ مو بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا اور اس کی جو متلکہ ہے اس کے ساتھ وہ نکاح انسان کر سکتا ہے اب حضرت زینب کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا تو ولیمہ ہوا اور ولیمے کے بعد صحابہ اکرام ولیمے میں شامل ہوئے ولیمے کا کھانا ختم ہو گیا اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام نے نبی پاک علیہ السلام کی پاس جو موجودگی ہے اس کو ترک نہ کیا اور بیٹھے رہے حضور کے پاس برکت کے اصول کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا کہ میرے نبی کے گھر میں تم نے جانا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے اور پھر وہاں سے نکلنا کیسے ہے یہ سارے آداب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے سکھا دی تو خاص شان نزول بنا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نے کہا لیکن بالعموم یہ میرے اور آپ سب کے لیے حکم ہے بڑے پیارے انداز میں ہماری تربیت کی گئی ہے اور ہمیں اپنی اس کمزوری کو دور کرنا چاہیے ذرا دیکھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے بیت النبی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر ہوتا یہ ہے بیت النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پتا چلا ایک سے زیادہ گھر بھی اگر کوئی بنا لے تو وہ فضول خرچی نہیں ہے اگر وہ ضرورت کی بنیاد پر بناتا ہے آکے دو جہاں علیہ السلام کا ازواج متحرات کے ساتھ رہنا الگ الگ گھروں میں تھا اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر نہیں بلکہ لفظ کیا استعمال کیا گیا گھروں میں نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا این یعظان لکم اللہ سوائے اس کے ان کے یعظانہ ازن دے دیا جائے اجازت دے دی جائے لکم تمہیں الات و آمن کھانے کی جب تک تمہیں کھانے کی اجازت نہ دے دی جائے تم میرے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو اب دیکھنے جی وہ دور جو تھا وہ غربت کا دور تھا ایسا نہیں تھا کہ مطلب گھر بھرے ہوئے ہو چیزوں سے تو غربت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو سہارہ تھا وہ آکے دو جہاں علیہ السلام کا گھر مبارک تھا کہ چلیں کہیں حضور کے گھر چلے جاتے ہیں کوئی لنگر اور تبرک مل جائے گا تو تھوڑا سا گزارہ کر لیں گے اللہ فرما رہا ہے جب تک تمہیں کھانے کی دعوت نہ دی جائے اس وقت تک تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اگلا جملہ اگر دعوت دے ہی دی جائے تو تم کیا کھانا پکنے کا انتظار ہی کرتے رہو وہاں بیٹھ کر غیرہ ناظرین انا ہو غیرہ نہ کے ناظرین انتظار میں بیٹھے رہو غیرہ ناظرین نہ انتظار میں بیٹھے رہو انا ہو کھانا تیار ہونے اور کھانا پکنے کے انتظار میں تم نبی کے گھر میں بیٹھے نہ رہو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے جو ہمیں سمجھا دی گئی کہ کسی کے گھر میں کھانا پک رہا ہو تو انتظار کے لیے بیٹھے ہی نہ رہو کہ پکے گا تو کھا کے ہی جائیں گے تو فرمایا کھانا پکنے کے انتظار میں بھی نہ بیٹھے رہو اور جب بلایا نہ جائے تو جاؤ بھی نہیں وَلَكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ وَاو کمانا اور لیکن لیکن اِذَا جَبْ دُعِيْتُمْ تمہیں دعوت دے دی جائے تمہیں بلا دیا جائے تو فَدْخُلُو پھر ہی میرے حبیب کے گھروں میں داخل ہوا کرو پتہ چلا بین بلائے کسی کے گھر میں نہیں جانا چاہیے اور خصوصا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی اور مصروفیات تھی آپ کی خلوت والی زندگی تھی اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں مخل ہونے سے امت کو خصوصا صحابہ کو روکا گیا جب تمہیں بلایا جائے تو تو جاؤ اور جب بلایا بھی جائے تو پھر داخل ہو جاؤ فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَنْتَشِرُ ایسا نہ ہو کہ کھانا کھانے کے لیے تمہیں بلایا جائے رات کو ساتھ بجے گھر جاؤ اور ساڑھے بارہ ایک بجے تک میزبان کی جان ہی نہ چھوڑو نہیں فَإِذَا فَدْخُلُو دَاخِلُو جاؤ فَإِذَا تَعِمْتُمْ پھر جب تم کھانا کھا چکو تو فَنْتَشِرُو منتشر ہو جاؤ پھیل جاؤ اپنے اپنے کاموں پہ چلے جاؤ گھروں میں چلے جاؤ آرام کرو وقت ضائع نہ کرو وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث یہ بڑی ہی پیاری بات ہے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لے آئے تو جب تک بلایا نہ جائے نہ جاؤ جب بلایا جائے تو جاؤ کتنے کام کے لیے کھانا کھاؤ اور چلے جاؤ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث اور نَا دِل لگاتے رہو لِحَدِيث باتوں میں ویسے حدیث کا معنی تو جو ہے وہ معروف میں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے لیکن یہاں عام گب شب کے معنوں میں حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے کھانا کھاؤ نکل جاؤ اپنے اپنے کاموں میں وَلَا مُسْتَانِسِينَ اور نَا لگے بیٹھے رہو اُنس کے ساتھ لِحَدِيث باتوں میں کھانا کھا کے گب شب نہ لگاتے رہو اِنَّ ذَالِكُمْ کَانَ يُوزِ النَّبِيَّ اِنَّ ذَالِكُمْ بے شک تمہارا یہ جو معاملہ ہے کَانَ يُوزِ یہ ایزا دیتا ہے النبیہ نبی کو تمہارا کھانے کی دعوت پہ حضور کے گھر جانا وہاں بیٹھے رہنا گب شب کرتے رہنا یہ نبی کریم علیہ تحییت و سنہ کو کیا دیتا ہے ایزا دیتا ہے تکلیف دیتا ہے یہ صرف حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ جب بھی کوئی بندہ کسی کے گھر جائے تو اس کے لئے حکم ہے کہ وہاں لمبی تان کے گب شب میں بیٹھا ہی نہ رہے کہ بندہ میزبان بیچارہ پریشان ہو جائے کہ آپ تشریف لے جائیں جی میرے اور بھی کام ہے یہ نبی کو جو ہے وہ تکلیف دیتا ہے فَيَسْتَخْيِي مِنْكُمْ اور جو اللہ فرماتا ہے میرا جو حبیب ہے یہ بڑا لحاظ کرتے ہیں تمہارا فَيَسْتَخْيِي یہ بڑا لحاظ کرتے ہیں حیاء کرتے ہیں مِنْكُمْ تُمْهَارَا لیکن وَاللَّهُ لَا يَسْتَخْيِي مِنَ الْحَقْ وَاللَّهُ لیکن اللہ تبارک وطالعہ لَا يَسْتَخْيِي حیاء نہیں فرماتا لحاظ نہیں کرتا مِنَ الْحَقِ حَق بات کہنے میں اللہ جو ہے وہ لحاظ نہیں فرماتا ہاں میرا حبیب تمہارا پھر بھی کبھی کبھی لحاظ کر لیتا ہے اب پھر ایک اور رخ میں حضور کے گھر جانے کے حوالے سے صحابہ اکرام کو بات بتلائی جا رہی ہے کہ میرے حبیب اگر گھر میں نہ ہوں اور تمہیں جانا پڑ جائے میرے حبیب کے گھر میں اور تمہاری ماں وہاں ہوں حضور کی بیویاں تو تمہارا انداز کیسے ہونا چاہیے یہ ہماری بینوں بیٹیوں کے لیے بھی اور کسی کے گھر جانے کے لیے بھی ایک خصوصاً عدب ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے وَإِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّا وَعُقَمَانَا اور اِذَا جَبْ سَعَلْتُمُوْهُنَّا جب تمہیں سوال ہی کرنا پڑ جائے ہنہ میرے نبی کی بیویوں سے ہنہ مونس کی ضمیر ہے اور جب تمہیں کوئی سوال ہی کرنا پڑ جائے اچھا یہ سوال کونسا ہے مطاع کوئی سمان وغیرہ اچھا اس میں کوئی کباہت نہیں کہ کوئی ٹماتر پیاز ختم ہو جائے تو بندہ ہمسائیوں سے مانگ لے اس میں شرعن کوئی کباہت نہیں ہے تو صحابہ اکرام کو بھی یہ بتلایا جا رہا ہے میرے حبیب کریم اگر گھر ہو تو پھر اوپر والے آداب ہیں میرے حبیب کریم اگر اپنے گھر نہ ہو اور تمہیں اپنی ماں سے ہی کوئی گفتگو کرنا پڑ جائے تو وَإِذَا سَعَلْتُمُوْهُنَّا مَتَاعَا جب تمہیں کچھ مانگنا ہو ان سے تو فَسْعَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب فَسْعَلُوْهُنَّ ان سے سوال کرو مِنْ وَرَاءِ حِجَاب پردے کے پیچھے سے ان سے تم سوال کرو اس کی ایک معروف صورت تو یہ ہے جو آج بھی بہت سارے گھروں میں رائج ہے کہ ایک دروازے کی اوپر بھاری سا کپڑا اور پردہ باندیا جاتا ہے کہ جب بھی کچھ جاتا ہے تو اس پردے کی اوٹ میں جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے آج کل تو بڑے بڑے گیٹ لا گیا اسکورٹی گارڈ ہو گیا نظام بیل کا نظام ہو گیا لیکن قرون اولہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو ایک دروازے کی اوپر جو پردہ ہے بس اس کو درمیان میں رکھ کر تم ان سے سوال کرو اور اگر یہ پردہ نہ لٹکا ہوا ہو تو تھوڑا سا جو ہے وہ پردے کا خواتین خیال کر لیں کہ وہ بے حجاب کسی مرد کے سامنے نہ آئیں زالکم اتحارو لیکلوبکم وقلوب ہنہ زالکم تمہارا یہ معاملہ پردے کے پیچھے سے سوال کرنا اتحارو یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے لیکلوب کم تمہارے دلوں کے لئے وقلوب ہنہ اور ان یعنی امت کی مائیں اور بالعموم امت کی ساری بیٹیاں بیویاں گھروں میں رہنے والیاں ان کے دلوں کے لئے بھی بہت بہتر ہے وما کانا لکم ان توزو رسول اللہ یہ ہے توہین رسالت کے حوالے سے اس کی مضمت کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت اس کو نوٹ فرما لیں ناموس ہے رسالت پہ حضور کی ناموس پہ یہ آیت مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے ہونی چاہیے ناموس ہے رسالت کا معنی کیا ہے حضور کے عزت اور وقار کے لئے اگر کوئی حملہ کرے تو ہر ممکن قربانی دینا کیوں کہ حضور کی توہین حضور کو عیضہ پہنچاتی ہے حضور کی توہین اللہ کو عیضہ پہنچاتی ہے کیسے جیسے باپ کے سامنے اس کی اولاد کو اگر کوئی برا کہے تو باپ کو تو یقین پریشانی ہوگی اتنی ہی شفقت اللہ کو اپنے حبیب سے بھی ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے تو جب حضور کی شان میں کوئی گساخی کرے گا تو کس کس کو عیضہ ہوگی حضور کو عیضہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی عیضہ ہوگی اللہ فرما کیا رہا ہے وما کانا لکم تمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے ان توزو کہ تم عیضہ پہنچاؤ رسول اللہ اللہ کے رسول کو تم عیضہ پہنچاؤ یہ تمہارے لئے بلکل بھی جائز نہیں ہے میرے حبیب کی عزت وقار اور آرام کا خیال رکھو ہوگا کیا یہ صورت پیچھے چل رہی ہے منافقین کے تذکرے پر اللہ فرما رہا ہے اگر میرا حبیب گھر نہ ہوا اس کی بیویاں اور تمہاری مائیں ہوئیں اور کوئی صحابی چلا گیا منافقین اس پہ ترہ ترہ کی یاوہ گوئیاں کریں گے اور اس سے پھر میرے نبی کو تکلیف پہنچے گی یہ پھر میرے نبی کی ناموس نہیں بلکہ ایک ایسی بات ہوگی جو دل کو تکلیف دینے والی ہوگی لہذا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم تکلیف پہنچائے پہنچاؤ اللہ کے رسول کو وَلَا أَنْتَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِمْبَادِهِ عَبَادَا یہ بھی ایک بہت بڑے تھیسل کا مقدمہ ہے وَلَا أَنْتَنْكِحُوا اور نہ ہی تمہارے لئے یہ جائز ہے اَنْتَنْكِحُوا کہ تم نکاح کرو اَزْوَاجَهُ میرے حبیب کی بیویوں سے تم نکاح کرو یہ بھی تمہارے لئے جائز نہیں ہے مِمْبَادِهِ میرے حبیب کے بعد حیاتِ ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ تم کبھی بھی آبادہ کبھی بھی تم میرے حبیب کی بیویوں سے نکاح کرو وجہ کیا ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور ماں سے کبھی نکاح نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے جو اہلِ محبت کے ہاں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے کہ ہمارے نزدیک آقے دو جہان علیہ السلام کے اوپر موت کی وہ کیفیت تاری نہیں ہوئی جو عام مومنین پہ تاری ہوتی ہے یا عام بندے پہ تاری ہوتی ہے اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک حیات و نبی آقے دو جہان علیہ السلام کا اپنی قبرِ انور میں زندہ ہونا یہ اہلِ سنت و جماعت کے محبت پرِ اقائد میں شامل ہے اور اگر حضور حیات ہیں تو آپ کی بیویوں سے آپ کے حیاتِ ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ إِنَّ اللَّهِ عَزِيمَى اِنَّ ذَالِكُمْ بے شک یہ جو معاملہ ہے کانا ہے اِنْ دَاللَّهِ اللہ کے نزدیک عظیمہ بہت بڑا اِنْ تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيمَى اِنْ تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو شیعہ کسی چیز کو اَوْ تُخْفُوهُو یا اسے چھپاؤو فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكْ اللَّهِ تَبْارَكَ وَتَعَلَى کانا ہے بِكُلِّ شَيْئٍ ہر شیعہ کو عَلِيمَى خوب جاننے والا اب یہ بات ہے کہ جو گفتگو ہے پردے میں کہ اگر تم کے ذی کے گھر جاؤ تو پردے کی اوٹ میں بات کرو لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے رشتے بھی ہیں کہ جن میں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی درمیان میں ان کی وضاعت کر دی گئی کہ ان سے اگر تمہیں گفتگو کرنا پڑ جائے خواتین کو حضور کی بیویوں کو یا معاشرے کی عام عورتوں کو تو ان رشتوں کے حوالے سے انہیں پردے کی اوٹ میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سیدھا ڈائریکٹ بھی خواتین سے بات کر سکتے ہیں کون کون جی لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ لَا جُنَاحَ کوئی حرج نہیں ہے عَلَيْهِنَّ ان پر یعنی خاص حکم تو ہے حضور کی بیویاں لیکن عمومی حکم امت کی ماں و بین و بیٹیوں کے لیے ہے کوئی حرج نہیں ہے فِي آبَائِهِنَّ اپنے باپوں سے گفتگو کرنے کے حوالے سے انہیں پردہ کرنے کے حوالے اور نہ کرنے کے حوالے سے کوئی حرج نہیں بیٹی باپ سے گفتگو کر لے کوئی حرج نہیں اس انداز میں پردے کے بغیر ہو وَلَا عَبْنَائِهِنَّ اور نہ اپنے بیٹوں سے اس کو اس طرح کے پردے کی ضرورت ہے وَلَا اِخْوَانِهِنَّ اور نہ اپنے بھائیوں سے ضرورت ہے اس پردے کی اور نہ بیٹوں سے اپنے بھائیوں کے وہ کون لگے پتیجے اپنے پتیجوں سے بھی پردے کی اوٹ میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے خاتون کو بچی کو یا کسی بھی لیڈی کو پتیجے سے پردے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی بیٹوں سے اپنی بینوں کے بیٹوں سے وہ کیا لگے پانجے پانجوں سے بھی پردے کی اوٹ میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنے جیسی جو عورتیں ہیں کوئی بھی عورت عورت سے اس کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر کوئی واہیات عورتوں جو عدب عدب کا خیال نہ رکھتی ہو تو پھر مسلم لیڈی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنی نشست نہ کریں ورنہ عورت کے اور بیٹیوں کے خرابی میں ملوث ہونے کا خطرہ ہے وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّا اور نہ جو کنیزیں اور باندیاں ہیں جو اس زمانے میں تھیں ان سے بھی خواتین کو پردے کی ضرورت نہیں ہے وَتَّقِينَ اللَّهُ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے نبی کی بیویوں کو خصوصاً وَتَّقِينَ اللَّهُ اِتَّقِينَ درتی رہو اللہ اللہ سے اِنَّ اللَّهُ بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے عَلَا قُلِّ شَيْئِنَ ہر چیز کے اوپر شہیدہ گوا اب اگلی جو آیتیں مبارکہ ہے یہ درود پاک کے حوالے سے ہے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو یہ کالا ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تسلسل پورا ہی چل رہا ہے جو تقریباً ترے سٹھ نمر آیتیں مبارکہ تک جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اِلَّا الْغَلَامِ